چلیں آج ہم سٹارٹ لیتے ہیں بچوں کی کیس ٹیکنگ یہ کیس بھی شیئر کیا تھا آپ سے تو بچوں میں جو ہے وہ کیس کو ہم نے کیسے دیکھنا ہے خاص کر جب ہمارے پاس شیخ اور بچے آتے ہیں تو ان میں ذرا ہم ڈاکٹر ترشان ہو جاتی ہیں گبرا جاتے ہیں اب ہم نے کرنا کہا آواز آرہی ہے میری آئی اس میں پریشا کرنے کو بکا سکتا ہے کہ شیخ اور بچوں میں کیا کرنا ہوتا ہے دورنگ پریگننسی جو ہے مدر کو جو اللہ سے گزارنا پڑا وہ سمٹمز جو ہیں ہم سمٹمز جو ہے بچوں کو تجھا کرتے ہیں جی تو اس میں دیکھیں ہمیں سب سے زیادہ جو چیز ہے نا وہ observation بچوں میں جو ہے نا observation جو ہے نا most important ہے کیونکہ بچوں نے تو نہ ہی ہمیں اپنا concern بتانا ہے کہ کیوں ٹھیک ہونے کے لیے آیا بچوں میں زیادہ ہمیں observation کرنی پہتی ہے اب خاص کر جو شیر خوار بچے ہیں نا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ شیر خوار بچوں میں ہمیں کیسے observation کرنی ہوگی اس میں بچوں کے cases میں ہمیں اپنی observation کو strong رکھنا پڑے گا ٹھیک ہے تو بچوں کی case history میں مذہب بھی آتا ہے اور آسانی سے مل جاتی ہے بچے جو ہے گماتے پھر آتے نہیں ہیں investigation اتنی زیادہ نہیں کرنی پڑتی ہمیں بچوں کی case checking میں سب سے پہلا مالا جو ہے نا ہماری observation اور جتنی ہماری observation جو ہے strong ہوگی اتنا ہم بڑی آسانی سے case کو لے کے آگے چلیں گے کسی طرف لے کے جائیں گے ہماری کی طرف ٹھیک ہے اس میں جتنی observations sharp ہوگئی اتنا ہی case اچھے سے solve ہوگا اب نیو بارن کی بات کرتے ہیں آج اب نیو بار بی بی ہے جو اس میں جو ڈاکٹر کے پاس آتا ہے تو وہ انتہائی مشکل ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا کیا ہے کیا نہیں ہے اب اس کے دو ہی کام ہوتے ہیں نیو بار میں ایک رونا اور دوسرا فیڈ لینا تیسرا نیو بار میں کوئی کام نہیں ہوتا رونا اور فیڈنگ یہ دو چیزیں جو ہیں نا اس میں شیر ہار بچے میں جو بریش فیڈنگ پہ ہے نیو بار میں اس میں ہوتی ہیں اب نیو بار میں بچوں میں case taking جو ہیں وہ ہم بچے کی ماں سے پوچھتے ہیں یا بچہ اگر آپ کے سامنے رو رہا ہے تو اس کو observe کرتے ہیں کہ یہ کیسے رو رہا ہے اگر وہ وہاں پہ نہیں رو رہا تو اس کی ای پی آر ای پی آر جیسے آپ نے پڑا انٹرپرسنل ریلیشن اس کی ماں جو آئیے ساتھ ماں جو ہے بچے کے ساتھ زیادہ ٹھائچ ہوتی ہے اس کا وریجن جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے اس میں شیر خوار بچوں میں یا جو اس کی پرورش کر رہا ہے کیر کر رہا ہے اگر ماں نہیں ہے کوئی اور کر رہا ہے تو اس کا وریجن جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہوگا ہمارے لیے اب بچے روتے کیوں ہیں اب اسی بات کو آپ سمجھ جائے نا کہ بچوں کا مطلب کرا کر رونا جائے وہ کیسا ہے تو اس سے بھی ہم ایک گروپ اف ریمڈی میں پہنچ جائیں گے جہاں سے ہمیں آگے کچھ سمٹم ایڈ کر کے ہم سنگل پہ آ سکتے ہیں یہاں پہ میں ایک ریمڈی کی بھی بات نہیں کر رہا ہمارے پاس گروپ آف میڈیسن آئے گا چیزوں کو ہم جب استعمال کریں گے تو ہمارے پاس ایک گروپ آف ریمڈیز آئے گا ایک سے زیادہ ریمڈیز آئیں گی پھر آگے چل کے ہم ان کو مزید انٹروگیٹ کر کے ان کی ماں سے پوچھ کے اور مزید آگے چل کے ان کو جو ہے نا سنگل ریمڈی میں لے آئیں گے آج ہم دو چیزوں پہ ایک فوکس کریں گے ایک بچے کے رونے میں جو ابزرویشن ہے ہمیں ملیں گی اور دوسرا اس کی فیڈنگ سٹائل جو ہے وہ ہے بڑی ڈیفرنٹ چیز بتانے جا رہا ہوں میں آپ کو اب دیکھیں بچہ جو ہے نیو بارن اس کا ایک ہی ریاکشن ہوتا ہے بھوک لگی تو رونا کہیں درد ہوگا تب روئے گا ڈھر گیا تب بھی روئے گا مطلب اس کے پاس رونے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا ریاکشن موجود نہیں ہے لیکن ان بچوں کو روتے جو روتے ہیں ان میں بھی فرق ہوتا ہے اگر ہم اس فرق کو ڈیفرنشیٹ کر لیں تو ہم ایک گروپ آف ریمڈی میں آ جائیں گی اب دیکھیں کہ بچہ جو بھوکا ہے اس کا رونا کیسے ہوگا ہر رونے میں فرق ہوگا میں آپ کو فرق کو آج بتاتا ہوں کیسے فرق ہوگا اگر بچہ بھوک سے روتا ہے وہ کیسے روتا ہے وہ آستہ آستہ رونا شروع کرے گا اور بعد میں تیز ہوتا جائے گا ہلکی ہلکیاں سسکیاں بھی ساتھ لے گا اور اگر درد کی وجہ سے رو رہا ہے تو اس کی سسکیاں نہیں ہوگی چیخیں مار مار کے رو رہا ہوگا پوری طاقت سے روے گا اور اس طرح رو رہا ہوگا کہ اس کو پین ہے اس کے آنسو بھی نکل رہے ہوں گے جو ہنگر والے کرائنگ میں ہمیں نہیں ملیں گے پین کی وجہ سے جو رو رہا ہوگا اس میں ساتھ آنسو بھی ہوں گے وہ ہنگر والے کرائنگ میں ہمیں نہیں ملیں گے اگر آپ کی آنکھ اور کان اس کو ڈیفرینشیئٹ کر لیں گے جیسے کچھ بچے ہوں گے جن کی آواز سن کر آپ کے دل میں رحم آئے گا جو روتا ہے وہ اس پر بھی ہمیں ربرک جو ہے نا ملیں گے اب آپ کی کان اور آنکھ جو ہے اس کو ڈیفرینشیئٹ کر پائے گی تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا ایک گروپ آف ریمڈی میں جانے کے لیے تو لازمی نہیں ہے یہ آپ کے سامنے ہی یہ بچہ اس طرح روئے آپ اس کے ایپی آر یعنی والدہ یا جو اس کی نرسنگ کر رہا ہے اس وقت اس سے بھی سوال پوچھ سکتے ہیں کہ بچہ روتا ہے تو آپ دیکھیں بچے کے تو کام ہی دو ہیں رونا اور فیڈنگ ٹھیک ہے ریکشن اس ہی میں ملے گئے تو اس کی رونے کے بارے میں اسے ماں سے پوچھ سکتے ہیں اگر وہ اس کی ماں کہتی ہے یا بچہ آپ کے سامنے روتا ہے وہ اس طرح رو رہا ہے وہ اس طرح رو رہا ہے کہ آپ کو اس کے اوپر ریم آئے دیکھیں یہ بچہ کیسے رو رہا ہے اس کو پھٹا پھٹا ہم اٹھائیں یعنی آپ کو اس کی آواز سنکے اس کے اوپر ریم آنا شروع ہو جائے تو تمہارے پاس ایک روبرک ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا مائنڈ ویپنگ پیٹی ایس چینڈرن ان وہ ایسا روے گا کہ آپ کو دیکھتے ہوئے اس کے اوپر ترس آ جائے گا کہ اس کو ہم اٹھا لیں اس کا کچھ کریں اس کو ہے کیا تو ہمارے پاس روبرک ہے سکرین پر نظر آ رہا ہے سکرین مائنڈ ویپنگ پیٹی ایس چلڈرن ان ہمارے پاس اس میں پلسہ ٹیلا آگے چلیں تو ہمارے پاس کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جو جب رو بھی رہے ہوتے ہیں اور ساتھ وہ سسکیاں بھی لے رہے ہوتے ہیں روتے ہیں اور ساتھ میں سسکیاں لے رہے ہوتے ہیں سسکیاں لے لے کے رو رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس اس ان کے لیے سسکیاں سمتے ہیں یا نا کیسے روتے ہیں بچے اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈ ویپنگ ویپنگ مائنڈ ویپنگ ویپنگ ویڈی ک اینڈ میرے ہی گیرijk مائنڈ ویپنگ سوپنگ ویپ ابھی آپ کو سکرین پر نظر آرہا ہوگا ہے مائنڈ ویپنگ سوپنگ ویپ اس میں جو ہیں بورڈ دوائی ہے ہمارے پاس لائکو اور باقی 48 میڈیسن ہمارے پاس ہیں یہ ہمارے پاس گروپ آف ریمڈیز آ جاتا ہے گروپ آف ریمڈیز آ جاتا ہے تو پھر اس میں سے مزید سمٹرم آگے لے کہ ہم آگے سنگل پہ آ سکتے ہیں اب دیکھیں آگے ہیں کچھ بچے ایسے ہوں گے جن کو روتے ہوئے دیکھ کر آپ کو غصہ آ جائے گا ایک بچہ تھا جس کو آپ نے دیکھا تو اس کے اوپر آپ کو ترس آیا کہ اس کو کیا ہے اس کو دیکھیں اس کو کیا ہے اب کچھ بچے اس طرح روئیں گے کہ آپ کو دیکھتے ہوئے ان کے اوپر غصہ آ رہے گا وہ کیسے روتے ہیں ان کا رونا کام اور چیخنا زیادہ ہوتا ہے رونا کام ہوتا ہے اور چیخ تلا زیادہ رہے ہوتے ہیں وہاں پہ ہمارے پاس روبرک ہے مائنڈ ویپنگ مائنڈ شیکنگ مائنڈ شکرت مائنڈ شیکی سیخ ہے مائنڈشو مائنڈو مائنڈ 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 مtern اس میں ہمارے پاس پانچ میڈیسن ہے اس میں چیمومیلہ لیکنینم نکس وام سرائنم اور ریوم اس میں ہمارے پاس پانچ میڈیسن آتی ہیں مائنڈ شیکنگ چیلڈرن ان ویپنگ انڈ یہ وہ بچہ ہے جس کو دیکھ کے یہ رو کیسے رہے آپ کو غصہ آئے گا ان کو رونا ایسا ہوتا ہے جیسے کان میں چوب رہا ہے اور کچھ بچے جو ہیں ایسے روتے ہیں کہ آستہ آستہ روتے جا رہے ہیں ہلکی آواز میں کیسے رو رہے ہیں لکتار روی جا رہے ہیں لیکن ہلکی آواز میں اب یہ آواز سمجھا رہی ہے میری آپ کو روتے ہیں بچے ایسے اس کو کہتے ہیں مائنڈ ویپنگ ویمپرنگ جو رینڈی کر کے رو رہا ہوتا ہے نا جو لگاتار رو رہا ہوتا ہے وہ صاف میں رینڈی کر رہا ہے اسے کہتے ہیں مائنڈ ویپنگ ویمپرنگ یہ ہیں بچے کے رونے کے مختلف سٹائل اگر بچہ تو آپ کے سامنے رو رہا ہے آپ کو تو نظر آ جائے گا ورنہ آپ اس کی ماں سے اس کے آئی پی آر سے جو اس کی نرسنگ کا رہا ہے اسے پوچھ سکتے ہیں روتا ہے اچھا کچھ بچے ہیں وہ روتے نہیں ہیں کہتے ہیں کھیلتے رہتے ہیں آگے بچے دیکھتے رہتے ہیں کچھ بھی نہیں کرتے روتے نہیں ہیں ایک بچی آئی تھی میرے پاس یہ لاسٹ ٹیم جو میں نے گروپ میں کیس شیئر کیا تھا جو وہ وہ فسفورس والا وہ جو نیو نیٹل بی بی تھی جس کو جینڈرس تھا تو اس میں دیکھے ایک روبرک لگایا تھا میں نے چلڈرن واشفل واشفل چلڈرن ٹھیک ہے دو بچے آگے بچے دیکھتے رہتے ہیں روتے نہیں ہیں بلکل وہ ایک ڈیفرینٹ انوکھی بات آگئی اس بچے میں وہ میں نے لی تھی اس کیس میں آپ نے دیکھا تھا نا وہ کیس دو دن پہلے میرے پھلے شیئر کیا تھا میں نے گروپ میں آپ جو ہے نا یہ رونے کے سٹائل ہوگے بچے کے اب جو ہے آپ پہ آئیں تو دوسرا اس کا جو ہے نا دودھ پینے کا سٹائل دیکھتے ہیں وہ کیسے ڈیفرینٹ ہوتا ہے اس سے بھی ہم مطلب کیسز میں ہم سنگر ریمڈی تک پہنچنے میں ہمیں بہت مدد ملتی ہے بچوں کا جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یا روتے ہیں یا فیڈ کرتے ہیں دو ہی ریاکشن آتے ہیں ان میں تو اب دیکھیں یہ بچوں کا جو کیس ہے رونے کے بعد دودھ پیتے ہیں اور فیڈز کو لینے کا سٹائل ہر بچے کا علیہ دہ ہوگا آپ نے کے پاس اگر ٹیلنٹ ہے تو وہ بھی آپ اس سے بھی ریمڈی تک جا سکتے ہیں اب بچہ فیڈ کیسے لیتا ہے اس کو سکنگ آج ساستہ کر رہا ہے جلدی جلدی کر رہا ہے یا ہر براٹ میں گھبرا کے جلدی جلدی کر رہا ہے اگر وہ جلدی جلدی سکنگ کر رہا ہے جلدی جلدی کھینچ رہا ہے دودھ کو تو اس میں ہمارے پاس روبرک ہے مائنڈ ہری ایٹنگ وائل ہری کچھ بچے ہوتے ہیں جلدی جلدی دودھ پی رہے ہوتے ہیں مائنڈ ہری ایٹنگ وائل سمجھ آ رہی ہے سکرین آ رہی ہے نا سامنے جی بالکل آ رہی ہے مائنڈ ہری ایٹنگ وائل اب آگے دیکھیں بچہ جو فیڈ لیتا ہے وہ کتنی دیر بعد ڈیمانڈ کرتا ہے کچھ بچے ہوتے ہیں جو جلدی جلدی تھوڑے تھوڑے وکھوے میں جو ہے نا دودھ مانگتے ہیں ہوتا ہے ایسا بچوں میں اور کچھ بچے ہوتے ہیں جو سارا سارا دن پڑے رہتے ہیں ان کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہوتی کہ دودھ پلائے لیں اگر جو ہے جلدی جلدی تھوڑا دودھ پی کر پیٹ بار گیا بچے کا تھوڑا سا دودھ پیتا ہے اور پیٹ بار گیا تھوڑا سا دودھ پیا اس نے اس کا پیٹ بار گیا اس کے لئے ہمارے پاس ایک روبرک ہے سٹامک میں آکے آئے گا یہ ہمارے پاس روبرک ٹھائی 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 موسیقی 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 ریمڈیز میں only دو ریمڈیز میر رہی ہیں اب یا تو سینیکلہ میں ہوگا یا کلکریہ پاس میں ہوگا پھر آگے جا کے مزید ہم پوچھ کے تو سنگل پہ آ سکتے ہیں تو یہ تھے آج کے جو ہے نا بچوں میں شیر خوار بچوں میں مختلف سٹائل اب اس بچوں میں جو ہے کام ہی دویاں یا رونہ ہے یا فیڈنگ ہے تیس راون کا ریاکشن تو ہوتا کوئی نہیں بہت کم بچے ہوتے ہیں جو واجفل ہوتے ہیں اور جو کھیلتے رہتے ہیں تو اس میں ہم نے آج جو ہے دیکھا ہے کہ اس کو کیسے ہم نے لینے اس میں سر سر نیو پارنس کی جب نوز بلوک ہوتی ہے نا بند ہوتی ہے تو بھی ہوتے 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 اور دودھ بھی نہ ان کے لئے مشکل ہوتا ہے جو 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 بولیں پھر کیا ہوا ان کو نوز بلاک ہے دودھ نہیں پی رہا پھر ایریٹیٹ ہوتا ہے بچا دودھ نہیں پیتا روتا رہتا ہے اور مو کھولتا مو کھول کے رکھتا ہے اسے سوتے میں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ناک بند ہے وہ سفوکیشن مائے گا اگر آپ اپزرپ کر رہی ہیں کہ یہ مسئلہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ تو وہ سفوکیشن مائے گا اس کی سفوکیشن ہو رہی ہے اس وجہ سے اس نے مو کھولا ہوئے ہیں روتا بہت ہے نا اس وجہ سے جی جی تو آج کا جو ہے آج کیا جو لیکچرز دی ہے اس میں دو چیزیں ہم نے بتائی ہیں شیرخ اور بچوں کی کیس ٹیکنگ میں جو ہے ابزرویشن یہ جسٹ ابھی ابزرویشن بتائی ہے اس میں نیکس جو ہے اس کی ماں یا اس کی جو بھی نرسنگ کر رہے ہیں اس سے ہم پوچھ کے مزید اس کے بارے میں جو ہے ایڈپٹیشن پوچھ سکتے ہیں کہ اگر بخار ہوا ہے تو کب ہوا ہے کیا ہوا تھا اس دن کیا واقعہ ہوا ہے کیا مسئلہ ہوا تھا تو وہاں پہ ایڈپٹیشن ہمیں مل جائے گی جو بھی ہوگی کنسرن تو ڈیفینیٹلی بچے میں تو ہمیں کنسرن نہیں ملیں گے بچے کے بچے میں جو ابزرویشن آئے گی بس مثال کے طور پر آج تو شیرخ اور بچوں کی بات کی ہے جب ہم بڑے بچوں کی بات کریں گے تو پھر اس میں ابزرویشن ڈیفرنٹ ہوگی اس کے برعکس ہوگی اس بچے کا کام تو اب صرف رونا اور دودھ پینا اس کے علاوہ تیسرا کوئی کام نہیں اب اس سے جو بڑے بچے ہیں ان میں پلینگ بھی ہوتا ہے اب ہم نے دیکھنا ہے کہ دیورنگ ڈیزیز وہ کھیلتا ہے یا نہیں کھیلتا پلینگ ہے یا ورین ٹو پلے ہے اگر کلینک میں اسے کھلا چھوڑیں تو وہ کیا کرتا ہے وہ ہماری چیزوں کو چچ کرتا ہے کبھی اس چیز کو آت لگایا کبھی اس چیز کو آت لگایا تو وہ بھی ہماری ایبزرویشن میں آئے گا اب ایک بچہ ہے جب اس کو ڈاکٹر کے کلینک سامنے لے گا اسے پتا چلتا ہے کہ ڈاکٹر کا کلینک تو وہ رونا چیخنا چڑھانا شروع کر دیتا ہے تو وہ بھی ایبزرویشن آپ پوچھ سکتے ہیں کیوں رو رہا تھا جب آپ کا بتا اس بچہ تو وہ کہیں گے جی یہ انجیکشن سے بڑا ڈرتا ہے اس لیے ڈاکٹر کا کلینک یا ڈاکٹر کو دیکھا تو یہ رونا چلانا شروع کر دیا وہ بھی مرلی ایبزرویشن ہے اس کو بھی ہم لے سکتے ہیں اپنی کیس ٹھیکنگ میں اور بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اب ایک بچہ آ گیا ہے جناب اس کو ماں گسیٹ گسیٹ کے لارہی ہے لیکن وہ کلینک کے سامنے سے اندر ہی نہیں آ رہا کیا وجہ ہے جی کیوں اس نے ایسا کیا آپ کو نظر آ رہا ہے اس نے ایسا کیا یہ بس یہ اسپیٹل یا ڈاکٹر کا نام لیتے جائیں تو بس یہ باگتا ہے نہیں جاتا کیوں نہیں جاتا جی انجیکشن لگ جاتا جی اس لیے نہیں جاتا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کلیکٹ کر گئے اپنے کیس کو کسی طرف لے کے جاتے ہیں سمجھ آئیں ہیں آج کی باتیں آج کی جو گھتگوئی ہے اس میں سے کچھ چیز اگر پوچھنی ہے بڑے بچوں کو پھر بار نہیں بتائیں گے ہاں بتاؤں گا انشاء اللہ بتاؤں گا اس میں یہ چیز تھی یہ نیو بارن ڈیبی جو ہے نا جب میڈیسن دینی تو بچے کو دینی ہے اس کی مدر کو نہیں نہیں بچے کو دینی ہے لیکن یہ خیار رکھنا ہے کہ آپ نے جسٹ ایک ڈوز سے کام ابھی لازٹ ٹائم جو میں نے شیئر کیا تھا وہ بچے نیو نیٹل جینڈس کا وہ فس فورس میڈیسن آئی تھی تھرٹی کی سنگل ڈوز دی تھی میں نے اس میں ملک اپ شوگر میں بس صرف ایک ڈوز تو پھر وہ کسی نے کہا ان کو کہ آپ چیلڈ سپیشلیس کے پاس لے کے جائیں وہ تین چار دن بعد وہ چیلڈ سپیشلیس کے پاس گئے تو چیلڈ سپیشلیس وہ بہت مانا ہوا چیلڈ سپیشلیس ہے اس نے پہلے ٹیسٹ کروایا ہے تو ٹیسٹ کروایا ہے تو اس کا بلیروبن نارمل ہو چکا تھا اس نے کوئی میڈیسن نے دی اس نے کہا جی کلکل ٹھیک آپ کی بچیا 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 واپس لے جائیں وہ دوبارہ میرے پاس آئے تھے پھر بتانے نا کہ ہم ادھر بھی گئے تھے لیکن وہ جو ہے نا چیلڈ سپیشلیس نے ٹیسٹ کروایا تھا تو نہیں تھا جنڈس تو اس نے کوئی میڈیسن نہیں دی گوڈ ویری نائس اور کچھ چیز کسی نے پوچھنی ہے ابھی اعظان بھی ہو رہی ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا میں بتاتا رہوں گا انشاءاللہ تو آپ کو کیس ٹیکنگ میں بڑی مدد دیں گی ٹھیک ہے ابھی اعظان بھی ہو رہی ہے تو میں تم کرتے انشاءاللہ پھر نیکس میں بتاؤں گا کب ہوگی کلاس تو باقی کوئی چیز نہ سمجھائے تو آپ گروپ میں پوچھ لیا کریں مکسر ریکارڈنگ یہ سینڈ کر دیں مکسر ریکارڈنگ